شوال کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے تعلق سے جو تفاصیل ہیں جو احکاب ہیں اس کی خصوصیات ہیں اس کی فضائل ہیں ان میں پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ شوال کا مہینہ آزادی کا نہیں ہے نئے سرے سے پابندی کی تجدید کا ہے شوال کا مہینہ یعنی کہ بس رمضان اب ختم ہو گیا اب ہم آزاد ہو گئے ہیں شیعتین کے ساتھ مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے رمضان کے بعد کون آزاد ہوتے ہیں شیعتین مسلمان کے لئے آزادی نہیں ہے مسلمان ہمیشہ پابند رہتا ہے لہٰذا بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے گناہوں کو روکے رکھتے ہیں کس لیے؟ شوال کے لیے وہ رمضان میں اپنے آپ کو پابند بنایا رکھتے ہیں کیوں؟ ایک ہی تو مہینے کی بات ہے جیسے رمضان ختم ہو گیا ہم آزاد ہو جائیں گے پھر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ گناہوں کی طرف آتے ہیں اس لیے کہ کسی گناہ سے رکے رہنا اس کی جسجو اور پیدا کرتا ہے جس گناہ کا جس لذت کا جس حرام کا انسان آبی ہوتا ہے اگر اس کو روک دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے تو اس کے اندر اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد واپس جب اس میں لوٹتا ہے تو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ لوٹتا ہے ایک شرابی سے آپ شراب روک دیجئے اس کے اندر اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر جب ملتی ہے تو خوب پیتا ہے ہمارا حال اس شرابی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف رمضان کو اپنے اور گناہ کے درمیانے دیوار مان لیں کہ وقتی طور پر ایک دروازہ ہے جو بند ہو گیا ہے ابھی کھلنے والا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے قاب رحم اللہ فرماتے ہیں من سام رمضان وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اِذَا اَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَان لَا يَعْصِيَ اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا حِسَابٍ جو آدمی رمضان کی روزے رکھتا ہو اور رمضان میں اپنے جی میں اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ رمضان میں روزوں میں اس بات کا اپنے دل سے پکا اہد کرے کہ رمضان جب ختم ہوگا تو میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا فرماتے ہیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا نہ اس سے سوال ہوگا نہ اس سے حساب ہوگا نہ اس سے سوال نہ حساب بغیر مسئلت ولا حساب لیکن کہتے ہیں وَمَنْ سَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اِذَا اَفْطَرَ عَصَ رَبَّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُود کہتے ہیں لیکن وہ آدمی جو رمضان کی مہینے میں روزہ رکھے اور دل میں یہ تمنا لیے ہو دل میں اس کا ارادہ پختہ یہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے گا وہ واپس سے ان گناہوں میں لوٹ جائے گا اپنے رب کی نافرمانی پھر سے کرنے لگے گا اپنے دل میں اس کا یہ ارادہ ہو چھپی ہوئی اس کی ایک تمنا اور خواہش اور نیت ہو فرماتے ہیں کہ اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جائیں گے فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُود اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جائیں گے اور یہ بھی عدم قبولیت کی ایک علامت ہے کہ طاعت کے بعد انسان گناہ میں لوٹے ہیں قبولیت کے علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو ایک نیکی قبول کر کے اگلی نیکی کی توفیق دے یہ بھی قبولیت کے علامت ہے اگرچہ عمل ادا ہو جاتا ہے لیکن ادا ہونا الگ ہے مقبول ہونا الگ ہے آدمی بعض وقات نماز پڑھ لیتا ہے اس سے فریضہ ساقی تو تعلق قبول نہیں کرتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ قبول کرتا ہے مُتَّقِينَ سے جو آدمی رمضان کا رمضان مہینہ بھر گزار دے اور مُتَّقِينَ بن پائے کیسے وہ قبولیت کی اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ سے توبہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ایک آدمی کو مُتَّقِينَ بنائیں ایسا آدمی ناکام و نامراد ہے اس کو اپنے رمضان پر خوش نہیں ہونا چاہیے اس کو اپنے رمضان پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو کتنا اچھا رمضان ہو گیا نہیں اگر رمضان کے بعد اس کی زندگی میں تقوی نہیں آیا تو اس آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ کہیں میرا رمضان برباق تو نہیں ہو گیا کہیں اللہ رب العالمین نے میرے روزے رب تو نہیں کر دی ہے کہ روزوں کے بعد بھی میرے اندر تقوی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں کیوں اس کا احتمام تم پر لازم کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ پھر جب روزے رکھنے کے بعد اب بھی آدمی متقی نہیں بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے کہیں نہ کہیں عیب ہے آدمی کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں صلف کہتے ہیں کہ جو آدمی رمضان میں یہ نیت رکھے ہوئے ہو کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے پھر سے میں اپنی معاصی کی زندگی میں دندناتے بھاگوں گا دوڑوں گا لوٹوں گا ایسے آدمی پر اور اس کے روزے اس کے مو پر مار دی جائیں گے لوٹا دی جائیں گے اللہ نہیں قبول کرے گا لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان میں اس بات کی نیت رکھے ہمیشہ کہ رمضان کے بعد میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا میں متقی بن کر زندگی جینے کی کوشش کروں گا اس کی نیت رمضان میں رکھنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی سوچے کہ چلو رمضان ہوگئے الحمدللہ آپ واپس سے گناہوں کی زندگی میں لوٹیں گے اب کیا کیا لذتیں چھوٹی ہیں ایک ایک لذت تب کئی گناہوں سے موج مستی کریں گے فلمیں ناچ گانیں بے حیائی گناہ اور وہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بہت بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ مسلمان کے لیے گویا ہے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے اس کو گناہوں میں لوٹنے کا راستہ نہیں بنانا چاہیے